اور عہد تمام ہوا چالیس سال مسکراہتیں بکھیرنے والے سٹیج کے بیتاج بادشاہ کومیڈی کنگ عمر شریف انتقال کر گئے عمر شریف کو علاج کے لیے ائر ایمولنس کے ذریعے امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا راستے میں طبیعت خراب ہونے پر جرمنی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جرمنی میں پاکستانی صفیر ڈاکٹر فیصل نے انتقال کی تحضیق کر دی عمر شریف کے انتقال کی خبر پر مدہ افسردہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے لیجنڈ کومیڈین کے انتقال پر ہر طبقہ فیقر سے تعلق رکھنے والے افراد کا اظہار افسوس ہر آنکھ پر نم کومیڈی کنگ عمر شریف کے انتقال پر صدر مملکت وزیراعظم عمران خان کا گہرے رنج و غم کا اظہار صدر عارف علوی نے کہا کہ عمر شریف منفرد حصہ مزاق کے مالک تھے عمر بھر لوگوں کے چہروں پر مسکراتوں کا توفہ سجایا وزیراعظم نے کہا کہ فن کے شعبوں میں عمر شریف کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا بھی اظہار افسوس سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی سلاحی سابق وزیراعظم چودری چجات حسین اور وفاقی وزیر مونہ سلاحی کا اظہار تازیت گورنر پنجاب خیبر پختنخواہ وزراء اعلیٰ پنجاب سندھ وفاقی و سبائی وزراء کا بھی اظہار تازیت معروف فنکار کو خراج اقیدت پیش کیا مرشریف خوبصورت انسان ہے خوبصورت آرٹسٹ اور ایک بہت ہی اچھا دوست غم گسار ہمیں چھوڑ کے چلا گیا وہ اپنی مثالات ہیں اور جس طرح سے وہ کومیڈی کرتے تھے اسٹینڈپ کومیڈی اس میں ان کا کوئی نعمل بدل نہیں تھا اور وہ خود اپنے جملے کرتے تھے اتنا پیارا فنکار جو دوسروں کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا ہم ایسا ایسٹ کھو چکے ہیں جو ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہیں سینئر فنکار غلام مہیدین کہتے ہیں کہ عمر شریف کا کام کرنے کا انداز اپنی مثال آپ تھا اتاولہ عیسیٰ خیلوی نے کہا کہ عمر شریف جہاں ساتھ ہوتے تھے وہاں مسکراتوں کی بہار رہتی تھی اداکار ندیم بیغ جاوید شیخ سید نور بابرا شریف قوی خان سمیت دیگن فرکاروں کا بھی اظہار افسوس جناب عمر شریف صاحب بہت بہت کمال ایکٹر تھے اور ان کے کام کو ان کے فین جب تک دنیا میں ویڈیو گرہ ہے بیزر ہے ان کو یاد رکھیں گے ایسا فنکار سیکلوں سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اور میں ہی کہوں گا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ ایک قومی ثانیہ ہے مسکراتے بکھیرنے والے عمر شریف دنیا بھر کے فنکاروں کو غمز ادا کر گئے بھارتی گلوکار دلیر مہدی کا اظہار افسوس کہا عمر شریف کے انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا ان کے مدھا انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے بھارتی کومیڈین کپل شرما بھی رنجیدہ سوشل میڈیا پر ٹوئٹ میں لکھا الودا بھارتی اداکار رضا مراد کا بھی اظہار افسوس کہا عمر شریف جیسے اداکار سینکڑوں میں ایک پیدا ہوتا ہے مسٹر چار سو بیس چارلی اور بارود سمیت چھے فلمیں بھی بنائیں تمغہ امتیاز پانے والے عمر شریف نے ملینیم ایوارڈ اور کئی نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے آپ نے فلم بنائی تھی مسٹر چار سو بیس اگر آج کل اس کو ری میک کرنا چاہیں آپ تو سیاستدانوں میں سے کس سیاستدان کو مسٹر چار سو بیس کے رول میں کافت کریں گے دیکھیں بہت ہی ڈار صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ بہت پہلے دنیا میں تشریف لے آئے تھے اور آپ نے مجھ سے پہلے بے شمار چار سو بیس دیکھ لیے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سینئر ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ آپ کریں اور آپ کی ہاں میں ہاں ہم ملائیں گے کومیڈی کے بیتاج بادشاہ دھکار امر شریف نے ایکسپس نیوز کے پروگرام جارلنگ میں سرکت کی تھی پروگرام میں مرزبان کے ساتھ گفتگو میں کہہ کہہ بکھرتے رہے برجستہ اور کاردار جملوں نے پروگرام کو چار چانت لگا تھی کل ادم ٹی ٹی پی ہتھیار ڈال دے تو مواف کر دیں گے وزیراعاصم عمران خان کا بڑا اعلان کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے افغانستان میں مذاکرات کی تصدیق ترک ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے وزیراعاصم نے کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرنے کے لیے حکومت مذاکرات کر رہی ہے افغان طالبان سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں موفی ملنے کے بعد عام شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں اس کو بھی افغان طالبان کو تسلیم کرنا ہوگا تبقہ ہے آئندہ دنوں میں چینی صادر سے ملاقات ہوگی چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ فاتح ہو چاہے سوات ہو وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے جو گروپس ہیں وہ پاکستان سے اپنے راستے علیدہ کر کے دوسری طرف چلے گئے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاکستان سے اپنے راستے جدا کر گئے تھے اور وہ واپس اس راستے پیانا چاہتے ہیں ہم ان کو واپس لے کے ہیں کل ادم ٹی ٹی پی کے کن دھڑوں سے بات ہوگی وفاقی وزراء نے بتا دیا فوان چاظری کہتے ہیں اسے گروپوں سے بات ہو رہی ہے جو بھٹک گئے تھے قانون اور رائن سے بفاداری کا اہد کرنے والوں سے بات کریں گے شیخ رشید بولے اے پی ایس کے بچوں کو قتل کرنے والوں کا کیس ہلک ہے ہمیں گوڑ اور بیٹ کا پتہ ہے وفاقی وزراء کی اپوزیشن پر بھی تنقید فوان چاظری نے کہا کہ اپوزیشن کی قیادت غیر سنجیدہ ہے ملکی باغ دور بچوں کے حوالے نہیں کر سکتے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پیبلز پارٹی سمجھوتا ایکسپریس پر چڑی ہوئی ہے نون لیک کوئی کی مینک ہے اسی ہفتے چیئرمن نیپ کی تقرر کا فیصلہ ہو جائے گا دو طالبان جنہوں نے ای پی ایس کے مظلوم بچوں کو جو ہے وہ لہو لہان کیا انہیں شہید کیا سینکڑوں کی ضداد میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان طالبان کو جو ہے وہ این نارو دیا جائے ان کے ساتھ ریکنسلیشن کی بات کر رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ بات کی کرنا اپنی تو ہی سمیتا ہے اس نکدون کے اہنمار رانس نولا نے حکومت کا لفظی ریمان لے لیا کہا وزیراسم اے پی ایس کے قاتلوں کو ان نارو دینے جا رہے ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت اور اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کو توہین سمجھتے ہیں ملک معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ڈالر ایک سو بہتر روپے پر بھی نہیں رک رہا بیرن ملک سے مہنگی گندم درامت کی جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان پر پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے عوام کٹ پتلی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دے امریکہ افغانستان میں اپنی غلطی پر قربانی کا بکرا تلاش کر رہا ہے ہمیں قربانی کا بکرا بنانا تکلیف دے ہے وزیراعظم امران خان کہتے ہیں پاکستان کو دیشت گردی کے خلاف جنگ میں تعریف کی بجائے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو امریکہ کو چھٹکا لگا جنرل کیانی نے امریکہ کا دورہ کیا اور بتایا کہ مسئلے کا حل جنگ نہیں سمجھایا گیا کہ امریکی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو امریکہ کے خلاف ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے عالمی طاقت کو اس پر بات کرنی چاہیے جانتا ہوں مہنگائی سے عوام کو مشکلات ہیں لیکن یہ عرضی ہے اپوزیشن سیاسی لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں اپنے اپنے مفادات کے لئے کام کر رہی ہیں کراچی میں بادل برس پڑے شہرہ فیصل، تین ہٹی، لزبیلا، گارڈن ایسٹ اور نشتر روٹ، بفر زون، اورنگی، گلشن بخار میں ہلکی بارش، موسم خوشکوار، محکمہ موسمیات نے لزبیلا، اورمارا، پسنی، گوادر، طربت اور زیوانی میں تیز بارشوں کے بائی سربن فلائڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا سمندری طوفان، شاہین کے ذریعے سر، گوادر پسنی اور زیوانی میں تیز بارش، تیز ہواو سے ساحل، کنارے، کھڑی، کشنی آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ گئی سپیڈ بوٹ اور چھوٹی کھشتیوں کے انجن سمندر میں بہ گئے پسنی میں مرسلی کے کھمبے زمیں بوس ہو گئے محکمہ موسمیات نے ساتھویں الٹ بھی جاری کر دیا سمندری طوفان مغرب اور شمال مغرب کی جانب بڑھے گا پھر طوفان کا رخ دوبارہ تبدیل ہو کر جنوب مغرب میں مسکت امان کی جانب ہو جائے گا کراچی میں سرکاری دفاتر عقوبت خانے بن گئے آئی ایش اندریگر روڈ پر ڈی جی اکسائز کے دفتر پر چھاپا ویسٹ پولیس نے موقعی تاجر بازیاب کرا لیا اخوا براہ تاوان کے تین ملزم بھی گرفتار ایک ملزم اکسائز پولیس کا اہلکار ہے ملزم نے تاجر علی حسین کو اخوا کر کے اہل خانہ سے بیس لاکھ تاوان طلب کیا تھا دورانے تفتیش پیراباد پولیس نے موبائل فون کی لوکیشن کی بدد سے کار روائی کی عالمی میڈیا نے پاکستان کے خلاف بھارت کے جالی پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو بے نکاب کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات فوا چہدری کا ٹویٹ کہا فرانس ٹوینٹی فور ٹی وی چینل نے پاکستانی فضائیہ کے وادی پنشیر پر حملے بارے بھارتی میڈیا کی جالی خبروں کا پول کھول دیا ویڈیو رپورٹ بھی شیئر کر دی ویڈیو میں واضح بتایا گیا کہ بھارت کے ہستی ٹی وی چینل نے پاکستان ائر فورس کے پنشیر پر حملوں کی جالی رپورٹ جاری کی بھارت کے ٹائمز ناؤ اور زی ہندوستان ٹی وی چینلوں نے بھی اسی ویڈیو کا سہارا لے کر پاکستان کے غیراب ٹروپیگنڈا کیا جام کمال کو ہٹانے میں ہماری مدد کریں عبدالقدوس بزنچو نے مولانا عبدالواسے سے مدد مانگ لی جے ہیو آئی بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسے کی رہائش کا پر ملاقات عبدالقدوس بزنچو کی خود وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش مولانا عبدالواسی نے کہا اگر عبدالقدوس بزنچو اور ناراض لوگ جام کمال کو ہٹانے کے لیے سنجیتا ہیں تو پہلے وزارتوں سے استیفہ دیں ناراض گروپ ادم اعتماد کی تحریک لے کر آئے اوپوزیشن ساتھ دے گی چینی کی قیمت کے تعاین میں ملز مالکان کے تحفظات دور کیے جائے لاہور ہائی کورٹ کا حکم جہانگیر ترین اور دوسرے شگر مالکان کی درخواستوں پر چودہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت بقرر کرنے کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دیں فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت چینی کی قیمت کے تقنیقی مسئلے پر مداقلت نہیں کرتی معاملہ پہلے ہی اپلٹ کمیٹی میں زیر سمات ہے اپلٹ کمیٹی قیمت کے تعاین کے لیے سارفین کو سامتے رکھیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے چار روزہ دورے پر روانہ حمزہ شہباز بھاولپور ملتان راجنپور اور جنوبی پنجاب کے دوسرے شہروں میں جائیں گے مسلم لیگ نون کے تمام ونگز کی تیاریاں مکمل حمزہ شہباز حکومت مخالف تحریک میں تیزی لانے کے لیے لیگی کارکنان کو متحرک کریں گے وزریالہ پنجاب کی کسان کارٹ کے اجرا کے لیے فرد ملکیت کی فیصد نہ لینے کی ہدایت وزریالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا شلاس محکمہ زرات اور لائف سٹاک کے سلانہ ترقیاتی منصوبوں پر ریفنگ وزریالہ عثمان بزدار نے کہا کہ کاشتکاروں کو ڈیجیٹل سبزیڈی کے لیے چار لاکھ بہتر ہزار کسان کارٹ جاری ہو چکے ہیں سال کے آخر تک دس لاکھ کاشتاروں کو کسان کارٹ کا اجرا مکمل ہو جائے گا ایگری کلچر ٹرانسفرمیشن پلین پنجاب کی ذریعی تاریخ کا انقلابی پروگرام ہے زیر مبادلہ کی مارکٹ میں گزشتہ ہفتے بھی ڈالر کی اڑان جاری رہی انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ ایک سو ستہ روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں ایک سو بہتہ روپے سے بھڑ گیا ریگولیٹری اقدامات کے اعلان کے باوجود ہفتے کے ابتدائی آیام میں روپے غیر مستقم رہا پیرونی ادائیوں کے دباؤ بھڑتی ہوئی درامدات نے روپے کو کمزور کیے رکھا ہفتے کے اختتام پر موخر ادائیوں پر تیل کی سہولت سے ڈالر کی اڑان رکھ گئی موسیقی